الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزاللہ عنا محمدًا ماہو اہل اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخیرہ حسنہ وکین عذاب النار اللہم مغفر ورحم وانت خیر راحمین یا رب مصطفی یا رب صحبہ یا رب تعبعین یا رب الاولیاء اے ہمارے اوث عظم کے رب امام عظم کے رب غریب نواز کے رب اے عالی حضرت کے رب اے ہم ہمارے پیرو مرشید کے مالک کو بولا اے ہم گناہگاروں کی اے عیبوں کو چھپانے والے اے ہمیں ماہ رمضان کی آمد کی خوشیوں کو محسوس کرنے کی توفیق دینے والے اللہ اے اللہ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کا باستہ ہم سب کی گناہوں کو معاف کر دیں ہمیں بخش دیں ہمیں معاف کر دیں اللہ اے بھولا تو سچی تحبہ کی توفیق ماہ رمضان آنے والا ہے ہمارے دلوں سے گناہوں کی گندگی دور کر یا اللہ ہم پر نیکی کے دروادے کھول دے عبادت کے دروادے کھول دے عبادت کا ذوق و شوق دے دے جن گناہوں کی عادتیں پال کر بیٹھے ہیں مولا ان گناہوں سے بھی نجات دے دے اللہ ہم سمجھ نہیں پڑھ رہی کیسے گناہ سے بچ پائیں گے رمضان آنے والا ہے کئی کئی گناہوں کی عادتیں لتے پڑی ہوئی ہیں آدھی مجرم بن گئے مولا آدھی مجرم اے اللہ تجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ رمضان میں کی گئی عبادتوں کا واسطہ دیتے ہیں ہمیں گناہوں سے نجات دے دے گناہوں کی عادت سے نجات دے دے ہماری سوچوں کو پاکیزہ کر ہمارے دلوں کو صاف ستھرا کر ہم پر رحمت کی نظر فرما اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے ہم گناہوں سے بچ کر جینا چاہتے ہیں نیک من کر جینا چاہتے ہیں مگر مولا نہیں بچ پا رہے ہیں نفس و شیطان سے مقابلہ کرتے کی طاقت بھی نہیں رکھتے طاقت رکھتے لڑتے ہار جاتے مولا کیا کرے مولا اب تو گناہ کر کر کے بھی تھک گئے مولا گناہ کر کر کے بھی تھک گئے گناہوں نے کمر پر توڑ کے رکھتی ہے یا اللہ تیرے نیک بندے ماہ رمضان سے پہلے کس قدر عبادت کی تیاریاں کر لیتے مگر مولا ہمارا حال بس باتوں کی حد تک ہی نہیں گیا کوئی تیاری کوئی تیاری نہیں نظر آ رہی اور اگر زندہ بچ گئے ماہ رمضان پا لی تو مولا اس رمضان کو کس طرح عبادت میں گزار سکے گے کرم کر دے ہم پر عبادت کے راستے کھول دے عبادت کے راستے آسان کر دے تیری رضا کے مطابق نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کر دے مساجد میں دل لگا دے تلاوت میں دل لگا دے درود و سلام میں دل لگا دے ذکر و ازکار میں دل لگا دے ہمارا ذکر و ازکار میں دل لگا دے یا رب قریب گناہوں سے نفرت دے دے گناہوں سے گھین دے دے گناہوں بری صحبتوں سے ہمیں بچا لے بس مسجد پہ دل لگ جائے قرآن کھولے تو بند کرنے کا دل نہ ہو نمازیں پڑھے تو ختم کرنے کا دل نہ ہو ذکر و ازکار کرے تو زمان روکنے کا ہمارا دل نہ ہو امام داری دیانت داری اور شرافت والی زندگی نصیب کر دے مولا تیرے حبیب کی صدتوں پر عمل کرنے والی زندگی نصیب کر دے ہمارے عمال جو گناہوں سے بھرے ہوئے اپنی رحمت کی نظر ایسی کر دے ایسی نظر کر دے اور ایسی سچی توبہ دے دے کہ ہمارے یہ گناہ نیکیوں میں بندر جائے مجھے بخش دے بے سب یا الہی نکرنا کبھی بھی غزب یا الہی گناہوں نے دے ہائے ہائی کا نہ چھو ہائے کبھر تک ہی روخار اب یا الہی ہائے شاہ بدہا میری چھوٹ جائے پوری یا تتے سف کی سف یا یا الہی بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا مولا بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے بلا با و اب آئے کا کب یا الہی مولا یا رحم 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 یہاں عالم مدین مرکز فیدان مدینہ میں موجود اسلامی بائی مدنی چینل پر سوشل میڈی جہاں جہاں ہم حاضر ہیں تیری بارگاہ بھی حاضر ہیں ہم اپنے سارے گناہوں کو قبول کرتے ہیں ہم اپنے سارے گناہوں کو قبول کرتے ہیں ہم اپنے ایک ایک گناہ کو قبول کرتے ہیں ہم نے بہت گناہ کیے اندھیرے میں اجالے میں چھپ کر دنگوں کے ساف کیے اور تجھے سب پتہ ہے ہم نے گناہ کیا اٹھ کر سے کیے ہم حاضر ہیں تیرے دربار کا معاملہ بھی بڑا نرالہ ہے دنیا میں جرم قبول کرو تو سزا ملتی ہے تیری بہرگاہ میں گناہ قبول کر توبہ کرو تو معافی مل جاتی ہے ہمیں تیرے دربار سے خالی نہ لوٹ رمضان آنے والا ہے مولا مائے رمضان آنے والا ہے ہمارے گناہ کو معاف کر دیں ہمارے گناہ کو معاف کر دیں ہمارے گناہ کو معاف کر دیں ہمیں بخش دیں مولا ہمیں بے سبب بخش دیں مولا یہ تیرے بٹھی بربندے اور بندیاں جو تیری بارگاہ میں دعا کر رہے اگر ہم بلا حساب بخش دیے گئے بلا حساب جنت میں داقل کر دیے گئے نہ تیری بخشش میں کمی آئے گی نہ تیری رحمت میں کمی آئے گی نہ مولا تیری جنت میں کوئی کمی آئے گی ہمارا میرا پار ہو جائے گا ہمیں معاف کر دیں ہم ہاتھ چھوڑ دیں ہمیں معاف کر دیں ہم کان پکرت ہمیں معاف کر ہمیں معاف کر ہمیں معاف کر دیں اللہ اِنَّكَ عَفُوْوْن کریم تُحِبُ عَفْوَا وَعْفُعِنِّ یا غفور یا غفور یا غفور یا ستاہ یا غفاہر یا سبحان یا دیان یا رحمان یا ذل جلال والاکرام معبوب پاک روخ روشن کا واسطہ اہلِ بیت اطہار کا واسطہ خلفہ راشدین کا واسطہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر دے بیماروں کو صحیح دے دے ماہ رمضان آنے والا کئی ایسے بیمار ہوگے جنہ صحیح کی وجہ سے ایسا ہوتا ہوگا کہ میں کیسے ترابی پڑھوں میں کیسے روزے رکھوں گا مولا ہمیں ہی سارے مریضوں کو شفا دے دے تندرستی دے دے تیری عبادت کرے ہم تجھے رازی کرے ہم روزے رکھے تراویہ پڑھے قرآن پڑھے ذکر اذکار کرے مولا صحیح دے تندرستی دے ایمان کی سلامتی دے ذوق دے شوق دے ہمارے مریضوں کو صحت دے دے یا اللہ بلیٹ پریشر شوگر کینسر کٹنے کا در کمر کا در خانسیاں سانس کی بیماریاں کمر کے در ترہ ترہ کی بیماریاں اللہ تو سارے مریضوں کو شفا عطا کر دے جو کرزوں کے بوجھ تلے دبے اللہ ان کے کرزے اتر جائیں جو بے اولاد یا اللہ جو اولاد والے انہیں اولاد کا سک عطا فرما دے یا اللہ جن کے گھروں میں تنگیاں ہیں پریشانیاں ہیں یا اللہ دور کر دے یا اللہ مہنگائے کی آفتوں سے بچا مہنگائے کی طوفان سے بچا یا اللہ ہمارے رزق حلال نے برکت دے ہمارے اسباب میں کشادگی عطا فرما ہمارے روزگار میں کشادگی عطا فرما یا رب کریم مہنگائے اور دیگر پریشانیوں سے ہمیں نجات دے کناعت دے سبر دے شکر کی نعمت سے مال مال کر دے یا اللہ بار بار حج کی سعادت دے بار 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 مٹھا مٹھا مدینہ دکھا دے یا رب کریم یا رحم رحم جو نکاح کے انتظار میں اچھی اور نیک رشتے عطا فرما دے امیر اہل سنت علماء مشاہ اہل سنت ہمارے والدین کا سایا ہمارے سروب تادیر قائم فرما دے یا رب کریم ہمارے گربار پر رحمت کی نظر فرما بیوی دوست احباب تمام عاشقہ نے رسول رحمت کی نظر فرما ہمارے وطن عزیز کی حفاظت کر اندر انی بیر انی سادیش وں سے بچا تمام اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما دے یا رب کریم اللہ بلگ رمضان بصحت وعافیہ اللہ بلگ رمضان بصحت وعافیہ اللہ بلگ اِنَّ اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُثَلُونَ عِلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ صَلُّوا عِلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلَّى اللَّهُ عِلَى النَّبِي لُمِّجِ وَعَلِهِ صَلَّى اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمُ صَلَاطًا وَسَلَامًا عِلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا سَيِّدِي يَا سَيِّدِي يَا مَكِّي يَا مَدْنِي يَا قَرَشِي يَا حَاشِمِي يَا مُطْلِبِي يَا رَسُولَ اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ لِعِزَّةِ عِمَّا يَخِفُونَ وَسَلَامٌ عِلَى النِّرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَلَمِينَ لَا إِلَىٰ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَىٰ عِلَيْهِ وَسَلَّمُ صَلُّوَ لَا حَبِيبِ